آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لیڈرز سچ ہے تو خبر ہے چودری نے پولیس تھانے پر جان کری دی کرام کانسل نیوازی اشوک چودری نے بتایا کہ بیلگاڑی بہنے کے بعد لگ بک سو میٹر دور چلی گئی بتایا جا رہا ہے کہ بیلگاڑی سے بندے ہونے کے کارن دونوں بیلوں کی جو ہے بیلے ساتھ بیل رہے تھے اسی کارن بچ نہیں پائے اور ان کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے کارن کرشک کو لگ بک ستر سے اسی ہزار روپے کا نقصان بھی پہنچا ہے بیلگاڑی چالک شاوند دگا چودری نے اپنی جان بچائی وہیں دوسری اور گرام گھٹوا کے شیورام فلیہ میں بارش کے پانی کے کارن گرامینوں کو کافی نقصان پہنچا ہے گرامینوں نے جانکاری میں بتایا کہ شیطر میں اچانکوئی بارش کے کارن پانی گھروں میں گھوسا ہے جنپت پنچایت اپادکش لال سنگھ پوار اور سرپنچ دارا سنگھ برامنے نے بتایا کہ سڑک کنارے پہلے نالی بنائی کی تھی جس کے بعد پانی کی نکاسی ہو جاتی تھی لیکن بعد میں سڑک بننے کے کارن سڑک چوڑی ہو گئی ہے اور اس کے کارن اچانک پانی آنے سے نقصان پہنچا ہے جنپت پارکش لال سنگھ پوار یہ میرا ہی وارڈ آتا ہے گٹیا پنچا ہے یہ ادھر سیورام پھلیا والا یہ پہلے ان لوگوں نے ساری بنا رکھی تھی تو وہ ساری ابھی یہ روڑ کا جو کام چل رہا یہ پردان منتری آواز کونسا روڑ ہے تو اس میں دیوال بان دیا تو دیوال سے پانی پورا ان لوگوں کے موکانوں میں بھر گیا ہے یہ پہلے ہی بارش کا اس میں موکانوں میں پانی گو ساتے اس میں چارہ رکھا جب ورطن کھانے کے اناج ہے وہ سب خراب ہوئے وہیں تیسری خبر پانسیمبل سے ہے چہاں آتیتی شکشکوں نے اپنے ویتن کی مانگ کو لے کر گیا پنسوپا ہے پانسیمبل وکاسخن کے آتیتی شکشکوں دوارہ اپنے ویتن کی مانگ کو لے کر بیو کارلے میں ایک آویدن سوپا ہے جن میں انہوں نے مانگ کی ہے کہ آتیتی شکشکوں کا ایمپلائی کوٹ شکر جنریٹ کر ویتن کا بھکتان کیا جائے آجاد اتیتی شکشک سنگ کے پردیش اپادیک ساہی براو پارٹیل نے جانکاری میں بتایا کہ اتیتی شکشکوں کے بیتن نہیں ملنے کے کارن انہیں آرثیق روپ سے سمسیہ ہو رہی ہے اس زوران وکاسخن کے ویبھرنے ستانوں سے اتیتی شکشک موجود رہے ہیں کارلے میں اپستید دیارام سولنگی ساہیہ گریٹ دو نے بتایا کہ لگبک ساہٹ سے ستر اتیتی شکشکوں کی ایمپلائی کوٹ آن لائن جنریٹ کا جلا کوچھا لے بھیج جئے گئے ہیں شیش اتیتی شکشکوں کا ابھی یتھا شکر کوٹ جنریٹ کرنے کی کاروائی کی جائے گی موسیقی